اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب کھڑیو سنگھ اور الحمدللہ آپ سب کے دعا سا ہم بھی اچھے ہیں اور آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو ایسے ہی اچھا رکھے خوز رکھے ہمیشہ میرا ساتھ اور آپ کا ساتھ ہم سب کا ساتھ بنا رہے اور اللہ پاک سب کی مصیبت پرسانی جو بھی تکلیف آ چکی ہے جو آنے والی سب کو دور کر دے سب کو آفیت والی زندگی دے اور ہر مسکل آسان کرتے سب کی جندگی میں پرابلم ہے لائف میں لائف اتنی ایزی اتنی آسان نہیں ہے بٹ اسے آسان بنانا پڑتا ہے کچھ سبر سے کچھ برداز کر کے تو جندگی اسی کا نام ہے تو چلی جی آج کب لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں جھنگا مچلی یہ بہت کم ہی بناتی ہوں اور یہ ویڈیو میں میری پہلے کی ہے کافی پہلے کی ہے جو بنائی تھی پتنا میں تھیان سے نکل گیا میرا اتنے سارے ویڈیو روز ڈال دیتی تھی تو یہ ویڈیو ویسے ہی نا بن کے رکھا ہوا تھا تو میں کیوں نہ سوچی اس کو ڈال ہی دیتی ہوں اور آپ سب سوچیں گے کچھ دیکھیں گے تو لائے گا یہ ویڈیو الگ ہے وہ ویڈیو الگ ہے تو اس لئے میں بتا دی ہوں یہ دو دن کی ویڈیو میری میک سے یہ پہلے کی ہے جو میں مچلی بنا رہی ہوں جھنگا اور اس کے بعد جو ویڈیو آگے دیکھیں گے وہ نیو ہے ابھی کی ہے دو تھی دن پہلے کی تو میں بلے کیوں نہ اسی میں ایڈ کرتا ہوں یہ جھنگا مچلی کا ایک ریسیپی سیئر کر دیتی ہوں میں اور ویڈیو جب بنی ہے تو میں اس کو ڈال ہی دیتی ہوں تو یہاں پہ میں ساف کری جھنگا مچلی جو بہت بسائن ہوتا ہے اور میں کبھی ساف نہیں کرتی تھی اس کو پہلے بتا رہی ہوں جب سادی سے پہلے تو میں اس اب جانتی بھی نہیں تھی بہت کمی ایس تھا میرا تو امی اسٹم بناتی تھی کبھی کھائی ہوں ایک دو بار یاد ہے مجھے اور اس سے پہل امی سادی کے بعد میری مدر ان لو بناتی تھی ممی جی وہ بنا کے دیتی ان کو بہت پسند تھا مچلی کے سوکین تھے اس لیے کہ وہ نہ بنگالی تھے وہ بنگال کے تھے کالکتہ کے تو بنگالی کالکتہ کے لوگ تو بہت سوک سے کھاتے ہیں بنگالی لوگ مچلی بہت پسند آتا ان لوگ کو اور ان کو ہر کھانے مچلی تو رہتا ہی ہے تو بس انہی سے میں سیکھتی ہوں بنانا وہ ایسی بناتے تھے ساف کرتے تھے ساف کرنے پر کتنی سی نکلا ایک پہو تھا اس کا کچھر ہے کتنا زیادہ نکلا ہے اور یہ دم اتنی سی نکلا کر ہم لوگ کو ہو جائے گا دو دو پیس تین دن پر ایسی اچھا لگتا ہی ہے اس میں اور بھی چیزیں میں ڈالوں گی ایسا نہیں ہے اس کو سنگل نہیں بناوں گی آپ دیکھتے رہیے بس کیسے بناتا بہت کم لوگ اس سے بناتے ہیں اچھا سے ایسے تو مچلی ہر کوئی بنائی نہیں پاتا مجھے تو کسی کے ہاتھ کی بھی مچلی پسند نہیں آتی میں صحیح بتاؤں ایک تو میری ساسو ماں کی بہت اچھا ممی جی بناتے تھے مچلی ان کی مچلی کا تو تو میں بتا نہیں سکتی آپ کو جب میں وائس اوپر ڈال بھی بات کہیں تو وہ ٹیشٹ وہ سواد مجھے آپ اسے نمبو اور حلدی میرچی نمک ڈال کے تیل میں فرائی کرنا ایکچول میں فرائی والا ساید نا ویڈیو کلپ نہیں لے پائی اور ابھی اریٹ کرتے وے دیکھی تو میں بتا دیتی ہوں تو ایسا لائے گا لوگوں کی دیکھتا ہے آپ آتا ہے ہاں کوسس کرتی ہوں کہ آج آئے اور جیسے ان کا طریقہ تھا برانے کا اسی طریقے میں میں بھی بناتی ہوں مچھلی کبھی بھی بنایں یہاں کے لوگ کو تو چھتیس گھر کے لوگ کو مچھلی برانے آتا ہی نہیں ہے میں بتاؤں ایک بار کوئی دن پہلے جو ٹنسن چل رہا تھا تو میرے یہاں کھانا بنانے والی کوک تھی تھوڑا پرابلم جارتا کبھی بتاؤں گی آپ سب کو کیوں تھی ڈیٹیلز میں کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ تو وہ کوک کے ہاتھ کا مچھلی اللہ میں جندگی بھر بھولنے سکتی مطلب وہ کیا بتاؤں میں مجبوری میں کھائے ہم وہ مچھلی کو اتنا بیسر مچھلی تھا اتنا دیکھنے میں اتنا عجیب سے لرتا پھر بھی سب کھائے اور وہ مچھلی کونفیڈنس ہے میرے پاس اس کے بار بھی میں ڈڑھتی ہوں ہچ کی چاہتی ہوں اگر کچھ کوئی آگیا اس کے لئے اس کے لئے کھانا بنائی تو کہیں کچھ مطلب ہو مجھا یا ٹپی نے کام سوچتی تو ڈڑھتی ہوں سوزا لگتا ہے کہ میں بنا پاؤں گی کیا اتنا پرفیکٹ دے پاؤں گی کیا الحمدللہ میں اچھا بنا لیتی ہوں لوگ نہیں بنا لیتے پھر بھی کر لیتے وہ مچھلی ایسا تھا میں بتا نہیں سکتی اب میجن نہیں کر سکتے کیسی مچھلی تھا اور کیسے ہم لوگ سب بچے کھائے تھے ہم لے کھالو بیٹا کچھ نہیں ہوتا مجبوری ہے تو کیا کریں گے گھر کا مخالب ایسا تھا ٹینسن چل رہا تھا رائے جھہرہ یہ وہ تو اس بیچ میں تھا بہت ساری بات ہمارے باتیں کیا کیا بتاؤں ایسا لگتا ہے یہ مچھلی میں اس کو ڈال کے بناتے ہیں بہت ٹیشٹ اور اوپر سے کٹی ہوئی پیاج باقی سب مسالہ آپ ڈالنا حلدی میرچی نامک لسندر کپیش پیاج میں سرسو ڈال کے پیس کے بہت اچھا تھا میتھی پتہ میتھی پتہ ڈالو اس سے فلیور اتنا مجھے کا بنتا ہے اپنا من نہیں بھرے گا کتنا تیشٹی بنتا ہے کبھی کال 2-4-6 میں ہمیں ایک بار تو مچھلی ہم بنائی لیتے ہیں اور جب بناتے تو ممی جی کو بہت یاد کرتے ہیں وہ بہت سوک سے بناتے تھے بہت سوک تھے کھانا بنانے سے اور کھانا بنانا مطلب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا نہ تیشٹی وہ کھانا بناتے تھے مجھے کا کھانا بناتے تھے وہ بہت یاد کرتی میں اور ساید اسی لئے میرے اندر بھی ان کا ہی مطلب تھوڑا سا گیا ہے کہ میں بھی اتنا ساک سے اچھ سے بنا لیتی ہوں بٹ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بس یہاں پہ چیز ڈال کر کر دوں یہ تھا پہلے کا کھلیف اور یہ اب ہی کھلیف دو تین دن پہلے کا ہے میرا بلوگ تو یہ دیکھئے میں کیا بولوں یہ نہیں مصیبت ہے میرے میں کھالی پی لیتی ہوں کچھ صبح ادھونے کے باد فجر کے باد تو وہ ڈببہ پلٹ گیا میرا مسائلے کا ڈببہ پہ پلٹ گیا پلٹ سب میکس ہو گیا جیرہ سرسو میتھی اور مسائلے چھوٹ چھوٹ تھے اب دیکھیں وہ سب ایک ساتھ میکس ہو گیا میرا تو مہنگی آتے ہیں اور اس کو میں کیسے پھیک دوں پھیکنا مجھے مناسب نہیں لگا کہ نہیں پھیکتی رہنے دیتی ہوں پہلے میں کچھن ساف کری اب اسی گیرنے کے ویسے کیا ہوا کیا پورا کچھن میرا ساف ہو گیا پھر سے مجھے برداست نہیں ہوا تو میں اپنے کچھن چینج کر دیتی ایکچول میں میں سوچی رہی تھی چینج کرنے کا سیٹ اپ کورنر کو دوسرے کورنر پر ڈالنے کا بٹ بولتے ہیں کبھی کبھی چینج کروں گی رمجان تک اید کر اچھے سا چینج کر دوں گی تو اسے نیا لگ دیکھے گا اور ابھی ہوا تو چینج کر دی داغ لگنے سے کچھ اچھا ہوتا ہے تو داغ اچھے ہیں تو شاید گرنے سے یہ اچھا ہو گیا میرے ساتھ اور یہاں پہ میں بنائی تھی گوست دالو تو اس کو کھالی کر دی برتن میں بچے کھا چکے تھے جو بچے تھا اس کو کھالی کر دیتی اور کچھن میں اتنا کام کیسے برداس ہو جاتا مجھے تو نہیں ہوتا ہے برداس میں نہیں کر سکتی مجھے کچھن کو کھنا بہت کبھی لیٹ ہو جائے گا من نہیں کرے گا تھکان ہو جائے گی سب سے پہلے کچھن ساف کرتی ہوں یہ اچھا لگ دیکھ رہا ہے مجھے اچھا لگا چینج کر چینج کرو میرا آردت ہے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بدلتے رہتی بدلتے چیزیں اچھی لگتی بس بدلتے بھی لوگ اچھے نہیں لگتے مجھے چیزیں اچھی لگتی چینج کرنا different دیکھنا الگ دیکھنا اور ایک ہواسی یاری مجھے بولتے بھی بدلتے بھی لوگ بس اچھے نہیں بھائی تو کچھ تو ہو گیا تو بس لیکن ہاں ہیڈک بھر گیا میرا اس کو دیکھ دیکھ کہ مجھے ترہ تینسن ہو رہا تھا دیکھو کتنا اچھا لوگ دیکھ رہا ہے یہ کورنر کو یہاں پہ کر دی میں سیٹپ کو اچھا دیکھ رہا تو ٹھیک ہے داغ لگنے سے کچھ اچھا ہوتا داغ اچھے ہیں تو یہ ہو گیا اب یہ ہے میرا کہ پورا کچھن اکڑم کلین دیکھ رہا ساپ دیکھ رہا نائٹ کا سمیہ تھا میں سوچ جلدی سکھانا برا کہ تو آرام کر لوں گی تو آرام تو آرام ہو جاتا ایسا لگتا لیڈیس کا جتنا بھی جب بھی سوچ ایک آرام مل جائے تو ہمیں آرام کہ مل تا ہے بس ایسی لائف ہے تو یہ دیکھ یہ ہے نائی مصیبت میرے لیے اب گھر میں کوئی سیان انسان رہتا ہے مامی جی رہتی کوئی رہتا تو میں دیتی بیٹھ ساپ کر دیتے اب تو مجھے کرنا بیٹھ بیٹھ بیٹھ